بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم ناظرین و سامائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشل یوٹیوب چینل مہترم ناظرین و سامائی آج کی جو ہماری ویڈیو کا انوانے گفتگو ہے موضوع گفتگو ہے وہ اصول کافی کی تیسری جلد جو ترجمہ شدہ کے حساب سے تیسری جلد بنتی ہے اس میں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ کو دعوت فکر پیش کرو خاص کروں نے باپ کو ان سننے والوں کو ان نوجوان ازہان کو جن کو بچبند سے سننے کو یہ ملا گیا ہے کہ جناب چاہے وہ تحریرن ہو تقریرن ہو ان تک پیغام جو پہنچا ہے وہ یہی پہنچا ہے کہ مقصر بہت بری بلا کا نام ہے مقصر سے زیادہ بدبخت دنیا میں بندہ کوئی نہیں ہے مقصر یہ ہے مقصر وہ اور جو حقیقی طور پہ جس کو کفار اور مشرقین سے بلکہ کائنات کی ہر پست ترین چیز سے بھی پست ترین گردانہ گیا جس کے سوشل بائیک آٹ کا حکم دیا گیا جس کو نجست ترین کائنات کا سب سے غلیز اور نجست ترین طبقہ کہا گیا یعنی غلات غلیوں کی جمع غلی جو سب سے بڑا مجرم جو تین سو دو کا مجرم اور مقصر کے جو بچارہ صرف ایک پنچ مارنے کا مجرم اس پنچ مارنے والے مجرم کو جناب تین سو دو کا مجرم بنا دیا گیا اور غلی بدبخت جس پر آئمہ اتحار میں سے ہر امام نے لانت کی ہے آئمہ اتحار میں سے ہر امام نے اعلان برات کیا ہے آئمہ اتحار میں سے ہر امام نے ان کے سوشل بائیک آٹ کا حکم دیا ہے اس کو ہیرو بنا دیا گیا کیا کہیے گا کہ جب مجالس میں آپ کو عقیدے کی بنیاد پہ نوسیری پہ گالی پہ جنہ آپ فضائل ان کے پڑھتے آپ کو ممبر پہ خطبہ نظر آئیں ذاکرین نظر آئیں اور کیا کہیے گا کہ جب مجالس میں آپ کو ڈرائے اتنا جائے کہ کہیں مقصر نہ ہو جائے نہ مقصر نہ ہو جائے نہ اور پھر جب ڈیفینیشن پوچھیں آپ وضاحت پوچھیں تعریف پوچھیں مقصر کی تو تعریف بھی آپ کو غلط بتائی جاتی ہے یعنی میں کسی مجلس میں کسی خطیب سے کسی ذاکر سے فضائل آل محمد علیہ السلام کی شان میں سن کر اگر اس کا حوالہ مانگو اگر میں کہوں کہ یہ فضائل حقیقی فضائل نہیں ہو سکتے اگر یہ کسی روایت میں بھی ہیں تو وہ روایت ضعیف روایت یا موضوعاتی روایت یعنی موضوعی گریوی روایت ہوگی تو مجھے مقصر ٹھرا دیا جائے گا یہ مقصریت نہیں مقصریت یہ بھی نہیں کہ جہاں قرآن کہے کہ اللہ حصمت صرف اللہ بے نیاز ہے باقی سب اس کے نیاز مند ہیں اور مجھے کوئی خطیب کہے کہ جناب علی بن عبی طالب علیہ السلام بے نیاز ہیں باقی سب ان کے نیاز مند ہیں تو اگر میں کہوں کہ یہ قرآن سے سورہ توحید سے عقیدہ توحید سے معرفت توحید سے توحید الہی سے وزاہ ٹکراتا عقیدہ ہے تو مجھ پر مقصریت کا ٹھپا لگا دیا جائے گا مقصریت یہ بھی نہیں اگر میں لکڑھارے والی کہانی سن کر اس پہ علمی دلائل کے ساتھ بات کروں کہ جناب اس کہانی کو آپ نے موجزے کا نام دیا گیا ہے اور جو عائمہ تہار مشکلات دور کرنے کے لیے نفلی روزے نوافل کا اعتمام کرتے تھے غریب اور مساکینوں کو کھانا کھلانے کا اعتمام کرتے تھے اس کو پسے پشت ڈال کے آپ نے قوم کو لکڑھارے کی کہانی جھوٹی گری ہوئی کہانی شہر ایران میں ایک لکڑھارا رہتا تھا فلان تھا ٹینگ تھا اس کا ایک دن سگرٹ وہ بوجھی گیا اللہ کے سگرٹ اس دور میں جہا دی نہیں تھے تو اگر میں اس کہانی پہ اعتراض اٹھاؤں کہ جناب امیر کی یہ سیرت کے بالکل متزاد چیز ہے کہ جناب امیر کسی کو اگر اللہ ربو العزت ان کے وسیلے سے کسی کو عطا بھی کرے تو جناب امیر آ کے اس کو کہیں نہ یہ کہیں کہ شریعت مقدسہ پہ عمل کرو نہ یہ کہیں کہ جناب قرآن اور ہماری یعنی علی بیعت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو نہ یہ کہیں کہ پروسیوں کا خیال کرو نہ یہ کہیں کہ سیلہ رحمی اب تمہیں اتنا مال و دولت دے دیا ہے سیلہ رحمی اختیار کرو نہ یہ کہیں کہ جناب بچی تمہاری جو شادی کی عمر کو پہنچی ہے اس کو فورا اب احتمام کرو اپنے گھر کن چانے کا نہیں کہیں تو کیا کہیں کہ ہر جمعہ رات کو شرینی بانڈ دو مٹھائی بانڈ دو ہمارے نام کی ہم تم سے راضی ہیں سب سے پہلے اعتزاد یہ کہ جناب علی کی سیرت پڑھیں کہ جو سوچی روٹی پانی میں ڈبوڈ بوکے کھائیں اور وہ شرط ہے یہ لگائیں کہ میرے نام کی جمعہ رات کو تنہیں مٹھائی بانڈ نہیں دوسرا کہ وہ بانڈتا رہا تو میر رہا لکڑارا شریف جو ہے نراب جیسے ہی وہ بچارا انسان تھا بھول گیا ایک جمعہ رات یا دو جمعہ راتیں یا ویسے ہی بھول گیا وہ جناب بیوی بچوں سمیت جناب اس کو اندر کرا دیا گیا بانڈ شاہ نو پھڑ کے لے گیا چوری دے گیش اندر جا کے انہوں یاد آندا ہے اس کو یاد آتا ہے اندر جا کے اوہو میں تو جمعہ رات نو مٹھائی بننی سی جناب میں وہ بھول گیا انہوں دی سزا ملی منو اندر سے وہ واز دیتا ہے دیکھتا ہے جی ایک دولہ تیار ہو کے جا رہا ہے اس کو واز دی جاتی ہے یہ سولہ موزے چودہ موزے میں آپ کو سر فرست یہ کہانی ملے گی وہ اس کو واز دیتا ہے یار مجھے بزار سے مٹھائی دولہ دو وہ کہنا ہے میری تو شادی ہے میں دولہ آکے دوں اٹھے نہیں مر جاتا پھڑ کے مر گیا یعنی نظر کریں نمرود شداد فیرون یزید دیگر ظالمین وہ پھڑ کے نہیں مرے اور جنہوں نے آل محمد علیہ مسلم کو قتل کیا وہ پھڑ کے نہیں مرے وہ بچارہ مٹھائی نہیں لیا آگے دیتی تیسرا جنابی امیر کائنات کے سیرت سے تکراتی چیز کہ جیسے ہی وہ تائب ہوتا ہے یعنی لکڑا رہا تائب یہ نہیں گناہوں سے تائب ہو گیا اس چیز سے تائب ہو گیا کہ واقعی یا میں تو جمعہ رات کو مٹھائی نہیں پانٹے اچھا جیسے ہی پھر وہ احتمام ہو جاتا ہے کسی طرح مٹھائی آ جاتی ہے مٹھائی مانگوا لیتا ہے وہ مرے بندے کو مٹھائی وہ ہی مٹھائی شریفہ کھلائی جاتی ہے یعنی جنابی امیر کی سیرت کا یعنی اس کہانی کا ماحاصل کیا نکلا مٹھائی مٹھائی بندہ رہا فرازی رہا امیر رہا مٹھائی بانڈنا بھول گیا وہ اندر ہو گیا جی بی بی بچ اس میں وہ غریب جس کی شادی تھی جس کا حق بھی تھا یار آج میرا گولڈن ڈی ہے لائف کا میں تک مٹھائی کیوں لے آگے تو مٹھائی اس کے موں میں گئی یعنی ماحاصل کیا نکلا نتیجہ کیا نکلا مٹھائی تو اب اس طرح کی کہانیوں کے بارے میں نوجوانوں کو ویرنس دینی ان پہ علمی نقاط کے ساتھ بات کرنی مقصریت نہیں ہے لیکن آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ مقصر ہو گئے آپ نے ہر چھوٹے سچے فضائل پہ آمین کہنا ہے ادروائز آپ مقصر اور مقصریت سے ڈرڈڈر کے ڈرڈڈر کے قوم کے نوجوانوں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جب ان کو کہا جائے کہ دینے والا صرف ایک خدا ہے انہی سے مانگو صدقہ محمد وعال محمد علیہ السلام کا اسی سے انہی سے نہیں معذرت اسی سے مانگو تو پھر مقصریت سے ڈرے ہوئی قوم جو ہے اس کے ذہن میں پہلا سوال جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ پھر ہم میں اور وعبیوں میں کیا فرق رہا ہے نہیں 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 یہ تو وعبی توحید ہے ابن تیمیہ کی توحید ہے اور بھئی ابن تیمیہ دس بار بھی جنم لے تو وہ اس مقام توحید معرفت توحید تک پہنچ سکتے ہیں سرکار ابن تیمیہ صاحب کہ جس معرفت توحید تک جنابی امیر پہنچے ہوئے تھے بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم جس معرفت توحید تک سید الشہدہ امام زیند عبدین علیہ السلام پہنچے ہوئے تھے امام صادق علیہ السلام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام پہنچے ہوئے تھے ابن تیمیہ یا کسی بھی اکابر کی کیا مجال کہ وہاں پہ جا کے پہنچے کہ جہاں معرفت توحید جن کے ذریعہ اللہ نے جس گھرانے کے ذریعہ توحید کا پرگرام عام کی تو یہ سب مکسریت کے خوف خوف کس سے دلانا چاہیے تھا کہ جس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام بھی اور امام علیہ السلام نے بھی فرمایا مفہوم بیش کرتا ہوں پچھلی ویڈیوز میں میں نے وہ روایت پڑھی ہے سننے والے کے ساتھ دھرنا کس سے چاہیے تھا مکسر کی جگہ اس نجس اور بدبخت سے کہ جس کے بارے میں احمد نے فرمایا ان کو نوازنے والا غالیوں کو ہمیں محروم کر دیتا ہے ان سے سلام لینے والا ان سے تعلق رکھنے والا ہم سے قطع تعلق کرتا ہے ان سے صلح رحمی کرنے والا ہم سے منقطع ہو جاتا ہے ان کو دینے والا ہمیں محروم کرتا ہے دھرنا تو اس سے چاہیے بدبخت سے پھر جس کے بارے میں کہا گیا کہ جناب یہ اگر واپس آنا چاہے اس کی واپسی نہیں ہے اس لیے یہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی شرک بھی معاف ہے غالی بچارہ اگر خیال آئیجے کہ میں غلط کرتا رہا ہوں اس کی واپسی کوئی نہیں تو وہ کہے گا مایوس ہو جائے گا نہیں واپس آنا چاہے اسے مرات متنبع کرنا کہ بھئی اپنے عقیدے کا جائزہ لیتے رو غلوف میں اتنا مت بڑھتے جاؤ کہ واپسی کا دروازہ بند ہو جائے اور اگر کوئی طائب ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے دروازہ بند نہیں ہے غالی ہماری طرف پلٹنا چاہے ہم قبول نہیں کریں گا مقصد یہ ہے ہم سے منصوب نہیں ہو سکتا تو ڈرانا اس شخصیت سے چاہیے تھا اس کردار سے چاہیے تھا لیکن افسوس گزشتہ چالیس پچاس سال میں ممبر جن کے حوالے تھا اوپر ہے ماما پوش سرپرستی کے لیے ماما پوش پیٹے ہو میں ان کا مدرسے چال رہے ہیں ان کے دورے چال رہے ہیں موجہ لگیاں ہیانے ایسی علی روم نے ایسی علی گھڑیاں بچے اچھی سوسائٹیوں میں رہ رہے ہیں سال میں ایک دو بار جناب موتکہ دین جو ہیں باہر کے ٹور کرا جاتے ہیں چار پان سال میں ایک بار زیارت اور حاج اور عمرہ بھی کروا انہوں نے موجہاں تھنڈیاں کلفیاں انہوں نے کلفیاں تھنڈیاں پائی انہوں نے کوئی ٹینشن لیکن آپ کا میڑا اور نوجوان کا بیڑا گھر کو ایسا کفر ایسا واضح کفر جس کا دل کرتا ہے جس کی اوقاد مجلس میں شاید بیٹھنے کی بھی نہیں ہے مشرق کی وہ مجلس پالنا ہے اندازہ کروا یعنی اگر بنفس نفیس امام محصوم موجود ہوں تو یہ جس شخص کا میں نے پچھلی ویڈیو میں کلپ لگایا جو کہتا ہے کہ دیکھتی تو جناب فاطمہ بن تحسد سلام علیہ علیہ ابو طالب کو نہیں بیٹا اللہ جیسا پیدا ہو گیا بتائیے کس امام محصوم کے سامنے یہ بات کی جائے گی اور وہ جناب پرداشت کر جائیں گے بلکہ واہ واہ کریں گے کہ واہ واہ میرے دادا ہمارے جد کے کیا فضائل پڑے ان کو بیٹھنے کے بھی جازت نہیں دیں گے مجلس کہ جا کہ ان کو ممبر ان کے والے کر دیں ہم نے کیا ہوا امامہ پوشوں نے کیا ہوا چونکہ ان کی کلفیاں تھنڈی ہیں بھائی ان کی کلفیاں فریزر میں لگیں ہیں جب دل کرتا ہے نکالتے ہیں کھاتے ہیں انجوائے ان کو کوئی پرواہ نہیں تو آج حصول کافی کی تیسری جل سے ایک امام محمد باکر علیہ السلام کی روایت تین دعوت فکروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے ہم کوشش کرتے رہیں گے ہم باہر ہاں کوشش کرتے رہیں گے ہمارے ویوز کا ہمیں کوئی میٹر نہیں سبسکرائب آپ نہیں کرتے نہ کریں ویڈیو کا لنک شیئر نہیں کرتے نہ کریں کہیں نہ کہیں تو کوئی خدا کا بندہ بیٹھا اس پیغام کو لے لے گا نا ہماری بات پر یقین نہ کریں ہمیں مبلغ اور معلم نہ سمجھے ہمیں استاذ اور مولانا اور علامہ مت سمجھے نام ہے ہم جو بات کہہ رہے ہیں نا اس کی تحقیق اور تصدیق کریں اور دیکھیں اللہ نے پھر اکل بھی دی ہے نا اکل کے حساب سے ہی قیامت میں حساب بھی ہونا ہے اکل جتنی ہے تو پھر دیکھیں کہ یار اگر علی روانی اوفیشل یوٹیوب چینل سے یہ دعوت فکر دی جاری ہے اس میں صداقت کتنی کیا اور کسی امامہ پوشت کو پھر گھیر کے لے کے آئے ایک دفعہ کہ آؤ اس کے سوالوں کا جواب دو تو انشاءاللہ دودھ کا دودھ بانی کا پانی ہو جائے گا اگر وہ ایگری ہو جاتا ہے یا آنے کو چھوڑیں آپ اس سے کمی ان سوالوں کا جواب دے مجھے اگر جملہ یائلی مدد وسیلے اور اس میں آتا ہے تو وصل میں آتا ہے ہم قربان جناب اس جملے پر اگر یہ اس میں آتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ جناب حسن مجتبہ علیہ السلام سے لے کے امام آخر زماج اللہ تعالیٰ فرط و شریف تک کسی امام نے جملہ کیوں نہیں بولتی ادھر صحیفہ کاملہ کی دعاوں میں سید سجاد یہ کہتے ہیں اللہ تجھے مصطفیٰ و مرتضی علیہ السلام کے حق اور مقام کا واسطہ میری یہ حاجت پوری کر وہ تو براہ راست بھی مجھے توصل شخصی کی گنجائش علماء نے نکال لی ہے اور وہ گنجائش ایک حدث اس لیے نکل آتی ہے کہ نحجل بلاغہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے موقع پر جنابی امیر کے الفاظ مل جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے ظہر ہمیں یاد رکھیے گا تو وہ ایک التماس کی گنجائش نکل آتی ہے لیکن آئمہ طہار کا کوئی تواتر کے ساتھ وہ سلسلہ نہیں ہے کہ کائنات میں دنیا میں کسی بھی جگہ بیٹھ اس لیے اس کی گنجائش جو ہے نا اس نحجل بلاغہ والی اس بات کی گنجائش حرمہ معصومین میں نکلتی ہے جا کے اسی وجہ سے جو موہدین اکابرین ہیں انہوں نے لکھا کہ اس بات سے گنجائش نکلتی ہے آپ برائے راست التماس کر سکتے ہیں کہ اللہ کے حضور ہماری شفاعت کریں اللہ کے حضور ہمیں یاد رکھیں لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد مبارک سامنے پڑا تھا تو وہ مزار کا کونسپٹ لے لیتے ہیں کہ حرم میں یا مزار میں جا کے آپ یہ التماس کر سکتے ہیں حجات برائے راست پھر بھی نہیں مان سکتے تو سید سجاد علیہ السلام سے زیادہ ولایت کو کون جانتا ہوگا اور کون مانتا ہوگا جی تو ولایت کا اگر مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کو فراموش کر دے ولایت کا اگر مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی توحید اللہ کے حکام اللہ کا کلام سب کو فراموش کر دے ان ہستیوں سے ہی زندگی صحت شفاہ اور ہر چیز مانگنا شروع کر دے ان کے غالیوں کے کہنے کے مطابق نماز بھی علی علی زکاة بھی علی علی روزہ بھی علی علی تو پھر خود بتائیں کہ خود عالی محمد علیہ السلام کو ماز اللہ سمہ ماز اللہ یہ غالیوں سے بھی کم علم تھا کہ ان کو تو پتہ ہے کہ علی علی کرنا ہی نماز ہے روزہ عالی محمد علیہ السلام تو وقت شہدت نماز نہیں چھوڑتا حال ترکو میں زکاة بھی دیتے ہیں جیل قیدوبند کی صحبتوں میں بھی اپنے رب کے حضور نوافل ادا کرتے ہیں فرائز ادا کرتے ہیں تو پھر اس کا اب پتہ چلے گا آپ کو اگر آپ ڈپت میں جائیں گے کہ یہ غالی کافر سے زیادہ نجس کیوں قرار نہیں آئے من اسی لئے اسی لئے کہ امام کہتے ہیں کہ جو چیز ہم نہیں کہتے یا کرتے یہ ہم سے منصوب کر دیتے ہیں یعنی کس امام نے آپ سے کہا کسی کائنات کی جوٹی ترین کتاب کی جوٹی ترین روایت میں دکھا دیں کہ کس امام نے آپ سے کہا ہے کہ نماز روزہ حد زکاة حقامات ساکت یہ کہتے ہیں تو پھر بڑھ گیا رہا ہے امام سے اپنے زوم میں بیسے تو کسی کی جورت روکات نہیں یا امام اسمین کے علم سے برجے لیکن یہ غالی تو کوشش کرتے ہیں نا بڑھنے کے پھر میرے دوستو میرے زیزہ ہمارے کام متوجہ کرنا ہم نے یہ چینل یقین کیجئے کہ صرف الارم بجانے کے لئے بنایا ہے ہمیں کوئی سروکار نہیں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے بعد شروع ہونے والے چینل آج لاکھ لاکھ پچا پچاہ ہزار سبسکرائبہ ہم ساڑھے پانزار پہ اڑے آزی اتھے بیٹھے ہیں ساڑھے پانز آزی پھر بھی راز ہیں الحمدلہ اور یار کوئی چار پانسو بندے تک پہ ہم تو جاتا ہے کوئی دو تین سو بندے تک اوہ سو تک ہی جاتا ہے اوہ سو میں سے شاید ایک بات کو قبول کر لیں ہماری محنت سفل ہو گئی ادھر کے معاملات تو پھر وہ تو جیسے گزر نہیں ہے گزر جانی ہے ادھر کی تیاری ہونی چاہیے کوئیے اب ابتدائیہ لمبا ہو گیا جنابی علی تین دعوت فکروں کے ساتھ یہ روایت کو سمات فرمائیے اور آپ سے پھر گزارش کریں گے محترم ناظرین و سامین ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جن کے نام پہ ہم نے جناب غالیوں کی بات کر رہا ہوں ملنگوں اور غالیوں کی کہ جن کے نام پہ امنات تو ٹھائیوی ہے ادھر مچایا ہوگا ہے دیکھیں ان کی جو تحید ہے وہاں تو شرک اللہ پھر کونسپٹی ختم ہے ہر چیز ہی جائز ہے اللہ کے معصوی آجات مانگنا بھی جائز لیسکلات شفاہ مانگنا بھی جائز جی اللہ کرم کرے اللہ فضل کرے اللہ اپنی رحمت کے سار میں رکھے وہاں سے بھی اللہ غائب مولا کرم کرے مولا غازی عباس یہ دیں مولا حسین اپنی رحمت کریں وہ پھر فرق کیا رہ گیا پھر بتائیے کہ وہ شرک جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے سورہ مبارکہ النصاب دیگر جگہوں پہ بھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ صرف شرک معاف نہیں کرے جس کے بارے میں مخبر صادق امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم پہ واجب ہے شرک خفی سے بچو تو پوچھا جاتا ہے شرک خفی کیا فرمایا ہے جس طرح سیاہ رات ہو سیاہ پتھر ہو اور اس میں چلتا سیاہ کیڑا ہو جیسے وہ نظر نہیں آتا نا شرک خفی بھی غیر محسوس طریقے سے مومن میں سرائیت کر جاتا ہے میرے عزیزو اگر شرک نام کی چیز ہی کوئی نہیں تو وصل وسیلہ شفاعت کے نوان سے ہر چیز ہی جائز ہو گئی فضائل کے نام پہ ہر شرکی عباد ہر شرکی عقیدہ ہی جائز ہو گیا تو پھر قرآن جس شرک کو معاف نہ کرنے کا کہہ رہا ہے تو مخبر صادق جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ واجب ہے شرک خفی سے بچو تو پھر وہ شرک کیا ہے یا بجا مل جائیں گے آشی اور بریکٹ کی صورت یا معنی تعریف کر دیں گے یا آگے بریکٹ لگا کے اپنا ٹوچے ضرور لگانا ہم نے بیچ میں کہ جناب امام یہ نہیں یہ کہنا چاہ رہے اس میں بھی ایک بریکٹ آئے ہی ابھی آپ کو دکھاتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں اور معذرت کے ساتھ یہ کوئی منیر سائن نزوی صاحب کا ترجمہ شدہ ہے پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ علماء پہ ہاتھ ڈال دیتے ہیں اور بھئی مجھے عربی مطن میں یہاں تو یہ بریکٹ میں لیکھی چیز دکھا دینا اور اگر نہیں تو پھر منیر سیزوی صاحب جس چیز کو آئیما وہ ایڈ نہیں کر رہے اپنی اس بات میں آپ تو ایڈ کر رہے ہیں پھر اس کا جواب دے رہے ہیں چلیے جو یہ جناب تیسری جن میں یہ جو باب ہے تقویٰ کا اس کی حدیث نمبر چھے ہے جس کا عنوان ہے اے ہمارے شیعوں تم درمیانی تک کیا گاہ بن جاؤ یعنی میانہ روی اوست میں آجو درمیان میں آجو نہ زیادہ دائیں طرف نہ بائیں طرف اب متوجہ ہو جائے اس یاری مداری کے وہ چانے والے جن کے نزدیک حصولے کافی ساری محتبر ہے ہمارے نزدیک نہیں ہے کتبِ عربہ ساری کی ساری نہ محتبر ہیں نہ ضعیف ہیں ملہ جلہ کام ہے ہاں بلکہ ضعیف روایات کی تعداد زیادہ ہے محار الانوار میں بھی اور ادھر بھی لیکن یاری مداری اور اس کے چانے والے جو کہتے ہیں یہ حصولے کافی ساری محتبر ہے وہ بھی آجائیں دوسرا یاری مداری کے وہ چانے والے جو کہتے ہیں کہ جنابِ شخین ہو جنابِ ماطل مومنین ہو ان کو جس لقاب سے بھی یاد کر لیا جائے ان کی تکفیر کر دی جائے یہ تو مازاللہ بڑا جرس و آپ کا کام اس میں گناہ کونی وہ بھی آجائیں امام کی دائیت اس بارے میں بھی ہے وہ بھی سن لیں اور ہماری نہیں سنے کافی کی تو سنیں یہ بھی سنے کافی ہے اچھا جو اب جنابِ جنابِ عمرو بن خالد سے یہ روایت ہے کہ امام ابو جعفر محمد باکر علیہ السلام سے نکل کرتے ہیں جنابِ عمرو بن خالد اور آپ نے فرمایا کہ آلِ محمد علیہ السلام کے شیعو امام نے فرمایا امامِ باکر علیہ السلام آلِ محمد علیہ السلام کے شیعو تم درمیانی تکیہ گاہ بن جاؤ یعنی تم اس روش پر عمل کرو جو افرات اور تفریت کی حدود سے خارج ہو یعنی نہ حادثے زیادہ بڑھ جانے والے نہ حادثے زیادہ پیچھے رہ جانے والے درمیانی درمیان میں آ جاؤ امام باکر علیہ السلام حکم دے رہے ہیں کہ آلِ محمد کے شیعو تم درمیانی تکیہ گاہ بن کے رہو نہ بہت زیادہ آگے تھے نہ بہت زیادہ پیچھے درمیان جہاں ہم نے رکھا جو لکیر ہم نے کھینچی ہے اس لکیر سے پیچھے پیچھے اچھا یعنی تم اس روش پر عمل کرو جو افرات اور تفریت کے حدود سے خارج ہو تاکہ دوسرے لوگ ان لوگوں پر اعتماد کریں اب مجھے بتائیں کہ جناب شیخین ہو امات المومنین ہو ان سے جو تاریخی چودہ سو سال سے شیعہ سنی اختلافات چلتے آ رہے ہیں ان اختلافات کو ایسا طریقے سے بیان کرنا امام کے حکم کی تعمیل ہوگی درمیانی تکیہ گاہ کی علم حدود میں عدو اترام کے دائرے میں رہ کر ان اختلافات کو علمی طریقے سے بیان کرنا امام کے حکم کے مطابق ہوگا یا ان کی تکفیر کرنا ان پر جملے کسنا فوش الفاظ کسنا یہ امام کی حکم کی تعمیل ہوگی فیصلہ یاری مداری کے وائرس سے متاثر شدہ نوجوانوں پر ہم چھوڑتے ہیں امام یا تو پھر ڈیکلیئر کرو کہ یہ امریکی ایجنٹ اور ٹاؤٹ یہ افغانستان سے نکالا ہوا یہ آپ کا امام ہے پھر تو آپ سے شکوہ ہی کوئی نہیں پھر تو آپ یاری سمیت جائیں جہاں آپ کا آخری مقام ہے لیکن اگر امام ان کو مانتے ہو اور بعد اس کی مانتے پھر پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اس کے تک لے کے جائے انجام تک لیکن اس دعا کے ساتھ کہ دنیا میں آپ کو ہدایت نصیب ہو جائے اچھا تاکہ دوسرے لوگ تم پر اعتماد کریں تاکہ غالی تمہاری طرف پلٹ کر آنا چاہے یعنی تمہاری اس نے سلوک سے تمہاری تربیت دیکھ کے تمہاری استقامت دیکھ کے تم نہ افرات اور تفریض کے قائل ہو اور مقصر بھی تم تک پہنچ جائے اپنا کردار اور عمل ایسا رکھو غالی بھی آنا چاہے تو بہت آگے نکل گیا ہے جیسے میں نے کہا نا اس روایت کا یہ مطلب برگز نہیں ہے کہ وہ بچارہ اگر نادم ہو جائے کہ نہیں یار میں تو شرک کو برابہ دیتا رہا میں غالی بن گیا میں اللہ تس سے معافی مانگتا ہوں تو اب اللہ کہے گا نہیں تیرے ہاتھ سے دروازے نہیں نہیں اس روایت کا مطلب وہی ہے جو میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا تو امام کہتے ہیں ایسا بن جاؤ کہ غالی بھی پلٹ کے آنا چاہے آ جائے تمہیں دیکھ کر اپنے آپ کو صدارے پیچھے رہ جانے والا جس کو عرفیام میں مقصر کہتے ہیں وہ بھی آنا چاہے تو وہ بھی آ جائے اچھا نسار میں سے ایک مرد جس کا نام سعاد تھا اس نے عرض کیا اے امام آپ پر قربان جاؤں یہ غلو کرنے والے غالی ہیں کون اب ازرہ آپ نے کان مزید کھول لینے نسار میں سے ایک مرد تھا اہل نسار میں سے اس نے کہا کہ یا امام آپ کے قربان جاؤں یہ آگے بڑھ جانے والا جو غالی جس کی آپ نے بات کی ہے کون اب جواب امام کی زبان آپ علیہ السلام نے فرمایا غالی غلو کرنے والے وہ ہیں جو ہمارے بارے میں وہ کچھ کہیں جو ہم نے خود نہیں کہا اب ان الفاظوں پر نظرہ آپ نے لوگ کر دینا امام دو عرفی طارف قرارے ہیں غالی کا ہمارے بارے میں وہ کہے جو ہم نے اپنے بارے میں کبھی نہیں کہا وہ چیزیں ہمارے بارے میں جو کہتا ہے وہ غالی ہیں آج او اب پوری تاریخی تشیع کو دعوت فکر دیتے ہوئے آتے جائے آگے بڑھتے جائے امام کیا فرما رہے ہیں ہمارے بارے میں وہ کہے وہ کچھ کہے وہ کچھ کہے وہ نہیں وہ کچھ کہے جو ہم نے آج تک اپنے بارے میں نہیں کہا وہ غالی ہے امام نے کبھی کہا کہ ہم رازق ہیں مجازی رازق کی کی وہ تو مجازی ہم امام نے کبھی کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ ہمارے پہلے گزشتہ گزر جانے والے معصومین سے اجاد مانگ لی اللہ سے مانگ لی ایک ہی بات امام نے کبھی کہا ہو کہ دنیا میں ہم اداعیت دینے بھی آتے ہیں رزق روٹی بھی دینے آتے ہیں شفاہ بھی دینے آتے ہیں امام نے کبھی دعویٰ کیا ہو کہ ہمیں ولایت تقوینی کے تحت ہر قسم کے تصرف کی اجازت ہے تو اگر نہیں کہا تو پھر یہ چیزیں جو امام کہہ رہے ہیں کہ غالی ہوتا ہی وہ ہے جو ہم سے وہ چیزیں منصوب کر دے جو ہم نے کہی نہیں تو پھر اگر امام نے کہیں اپنے آپ کو مجازی رازق خالق مالک شفاہ دینے والا زندگی موت دینے والا کہا ہے تو پھر تو ٹھیک اگر نہیں کہا تو پھر بتائیے کہ صرف اس بندے کو غلوب کرنے والا کہنا کہ جو ان کی حلویت کا قائل ہو یہ امام کے لفاظ میں تعریف کا کہ مثل ہے کہ نہیں ہے اور یہی کام یہ مترجم صاحب نے بھی ڈالا ہے آگے آجئے اچھا خدا کی قسم یہ لوگ ہم سے نہیں اب یہ امام پھر کہہ رہے ہیں کہ جو کون لوگ جو ہمارے بارے میں وہ کہیں جو ہم اپنے بارے میں خود نہیں کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں اور ہم ان میں سے نہیں آگے مترجم صاحب اپنا کام ڈالتے ہیں جو روایت گرفاظ ہی نہیں ہے وہ بریکٹ میں کیا لکھتے ہیں یعنی ہماری علویت کے قائل ہو جائیں آپ دیکھ رہے ہیں اب جو بندہ ہے یہ برائے راست سولے کافی پڑے گا یا نیٹ پہ اس روایت کو دیکھے گا اسی طرح اسی مطن کے ساتھ بتائیے اس کی نظر میں گالی کون ہوگا وہ تو کہے گا کہ جب تک کوئی مولا کو اللہ نہ کہہ دے مازاللہ آل محمد کیلویت کا قائل نہ ہو جائے وہ محمد ہے گالی نہیں یہ مترجم صاحب کے ڈنڈی کی وجہ سے ورنہ اوپر امام بات سمجھا چکے واضحہ کھول کے بتا چکے کہ گالی وہ جو ہمارے بارے میں وہ باتیں کہے جو ہم اپنے بارے میں نہیں کہتے آجیں اب عربی مطن کی طرح اچھا یہ اوپر والا سارا سلسلہ سناد عربی میں اس کے بعد آجائے فَقَالَلَهُ رَجْلٌ مِنَ الْإِنسَارِ یُقَالَلَهُ سَعَدُ جُعِلُّ تُو فِدَاقَ مَلْغَالِ کہ آپ پہ قربان جاؤں غالی کون یہ عربی کا مطنہ باپ کی سر کی یہ سکرین پر بھی مال غالی یُقَالَلَهُ سَعَدٌ جُعِلْتُو یعنی سعَد نام کے ایک بندے نے اٹھ کر کہا فِدَاقَا میں آپ پہ قربان مل غالی غالی ہے کون کالا امام نے فرمایا یہ وہ قوم ہے جو کہتی ہے وہ جو ہم اپنے نفسوں کے بارے میں اپنے بارے میں نہیں کہتے یہ وہ قوم ہے جو وہ چیزیں کہتی ہے جو ہم خود کے بارے میں نہیں کہتے ہم میں سے نہیں ہے وہ اور نہ ہم انہوں میں سے اب اس پورے عربی مطن میں بار بار پڑھئے گا بار بار پڑھئے گا میرے پڑھنے میں اعتماد نہیں تو سولے کافی نیٹ سے نکال کے خود پڑھئے گا اس میں وہ بریکٹ دکھائیں کہ غالی وہ ہے جو ہماری علویت کا قائل ہو جائے وہ بریکٹ مجھے دکھا وہ تو آخری سٹیج ہے نا اور بھائی وہ آخری سٹیج ہے وہ نسیریہ سٹیج ہے جو ان کی علویت کا قائل ہو گیا تو سیدھا سیدھا اس کو پچاننے میں پھر آپ کو دھوکہ نہیں ہوگا کہ جو آپ کے سامنے بیٹھ کے کہے گا میں ان کو امام نہیں اللہ مانتا ہوں اور بھائی دھوکہ تو وہ دے گا جو ان کو امام اور مولا کہے گا کام سارے اللہ والے بتائے گا وہ غالی سمجھائیے آپ کو اور یہ اس طرح کی ڈنڈیاں معذرت کے ساتھ تفسیروں میں روایتوں میں آدیث میں سیرت کی کتابوں میں تاریخی جگہ جگہ بریکٹ اور آشیے لگائے ہیں کہ کہیں ہماری نام نے ہاتھ شیعت کے اوپر کوئی آنچے نہ آجائے توحید سیدھی بتا دی تو یہ بات تو وہبیوں والی ہو جائے گی وہبی کعبہ بھی جاتے ہیں آپ نہ جائے کرو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق توحید کے بارے میں آپ کہتے ہو کہ شیعہ توحید اور وہبی توحید میں کیا فرق رہے گیا تو آج بھی نہ کرو voor وہ بھی ان کے پاس ہے حیل عدیس مسئلہ انہوں نے سنبھالا ہوا ہے نہ جائے کرو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق حیل عدیس روزہ بھی رکھتے ہیں آپ نہ رکھا کرو بھئی یہ تو ابھی روزہ ہو جائے گا وہ بھی رکھتے آپ بھی رکھتے فیدہ فرق عمرہ بھی نہ کرنے جائے کرو لباس بھی نہ وہ اسلامی لباس عراض میں چلے جائے وہ عرب والا لباس چل رہا ہوتا ہے وہ بھی نہ پینا کریں پھر عراض میں رن میں فرق اور خدا کا خوف کا ہو اور یہ میں آ رہا ہے تم لوگوں کے نزدیک کئی کام فلاں بندہ کرتا ہم نے نہیں کرنا اور تم نے قرآن اور علی بیعت دیکھنا ہے کہ مسئلہ کے برادرانِ علیہ دیس کی تو عید یا ابنِ تحمیہ صاحب کی دیکھنی اگر ابنِ تحمیہ صاحب تو عید وہ بیان کر رہے ہیں جو قرآن نیجر بلاغا یا آپ کے خود آئمہ کی تعلیمات میں ہے تو ان کو کو جی یہاں تک ہم متفق ہے ان کے ساتھ باقی نظریات سے نہیں اور اگر وہ بیان نہیں کر رہے تو پھر اس گھاڑی تو عید کی طرف آ جو اللہ دلہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و علی بیعت کی تعلیماتِ روانیاں پڑھنے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بندہ خاکسار کی صحت کے لیے دعا کیجئے گا آج نہائیت بخار اور فلو کے عالم میں یہ درست رکار کروا رہا ہوں آپ سے ملتمے سے دعا ہوں وآخر دعانا الحمدللہ رباللہ